اب پی ٹی آئی نے عمر ایجوب کو وزار تجمہ کے لیے نامزد کر دیا ہے کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو آپ جی دیکھیں ابھی حالی میں جسے بھی فیصلے تحریک انصاف کر رہی ہیں وہ لائلٹی کے بیسے کر رہی ہے چاہے علی امین گنڈاپور کا انتخاب ہو اس کا نام پہلے آیا وہ سرحن صرف اور صرف لائلٹی بیسے فیصلہ تھا ایک تو تگلے بھی ہیں اپنے حلقے میں بھی ایک تگلی شخصیت ہیں مگر ایک متنازع شخصیت ہیں ان کی ریپیٹیشن جو ہے وہ وزن تحریک انصافی پر بڑے سوالیاں نشان ہوتے ہیں مگر صرف اور صرف ان کی وفاداری اور ان کی لائلٹی کو دیکھتے ہیں ان کا نام رکھا گیا اور اگر آپ صرف اسی سیمانے پر بھی دیکھیں تو عمر ایجوب صاحب بہت زیادہ تگلے کھڑے رہے ہیں لائل اور وفادار کھڑے رہے ہیں سخت پرین اور مشکل پرین جو یہ وقت گزرے تحریک انصاف میں اس میں ڈک کے کھڑے رہے ہیں بہت سے لوگ آپ نے دیکھا کہ گئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ منحرف ہوئے بہت سے لوگ جماعت چھوڑ گئے بہت سے لوگ روپوش ہو گئے عمر ایجوب صاحب بھی روپوش رہے اور مگر بھارہال اپنی جگہ پر ڈکھے رہے تو مجھے یہ تحصہ بھی لائلٹی بیس سے تحصہ لگتا ہے مگر بھارہال ایک اچھی ریپیٹیشن کے حامل ہے عمر ایجوب صاحب ایک اچھے تگلے خاندان سے آتے ہیں اور اپنے حلقے کے اندر بھی آپ ان کا سال با سال ہر الیکشن کے اندر دیکھیں بہت تگری مارجن سے دیتے ہیں بہت ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ان کے حلقے میں اور ایجوب صاحب اگر آپ کمپیر کریں اگر ایجوب صاحب سے تو ایک اپنی چوئس ہے ایک نان کانٹرویشن سے سامنے لائے ہیں بہت بھی بات ہو رہی تھی علی محمد صاحب کا بھی نام کنسیدر ہو رہا تھا اسرد کیسر صاحب کا بھی ہو رہا تھا کیونکہ فیبر پفتون خانے اسرد کیسر کو اور آپ کے دیگر لوگ ان سب کو اوپر تھی سیٹوں پہ الیکشن لڑنے کا امران صاحب نے کہا تھا ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے چھوٹی سیٹوں پہ نہیں لڑنا ان کے نام بھی سامنے آ رہے تھے مگر اب یہ انتخاب سامنے آیا ہے اچھا انتخاب ہے اچھا مہر صاحبہ سیاسی جماعتوں سے رابطے کا ٹاسک ملا ہے اسرد کیسر کو وسیم صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے اس کے ایسا ہو پائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف راضی ہو جائے آپ سمجھتی ہیں لیکن یہ تاسک جو ہے یہ بڑا سپسیفک تاسک دیا گیا ہے وہ اس لیے ہے کہ جو جو جماعتیں جو ہیں شاکری ہیں اور ابھی کی ناراض ہیں اور الیکشن ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے ان سے بات کی جائے اس ضمن میں آپ یہ یو آئی سے سے رابطے ہوتے دیکھیں گی تحریک انصاف کے اس وقت سے ایل پی سے بھی بات ہوتے دیکھیں گی تحریک انصاف کے اس وقت سے کیونکہ پیپلز پارٹی بہت کلیر ہے چودی شجاعت صاحب کے گھر جو بیٹھتی لگی وہ در بھی صحافی سے پوچھا گیا صحافی کی طرف سے پوچھا گیا صدر آسف زداری سے کہ کیا یہ الیکشنز پیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں تو زداری صاحب نے بڑا دو توق اپنا موقع دیا کہ اگر مجھے کوئی شک ہوتا یا اگر یہ صاحب اور شفاعت انتخابات نہ ہوتے میری نظر میں تو میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا تو پیپلز پارٹی بھارہ جو بھی پلاول صاحب کے تمام تر قانونی کارت جو ہی تو ایکسلور کر رہے ہیں تمام تر لوگ دو شاکھی ہیں پیپلز پارٹی میں بھی اپنے اپنے حلقوں کے حوالے سے مگر بائے اللہ جو ہے وہ اس سسٹم کو اور اس الیکشن کو اس حد تک چیلنج کرنے کو تیار نہیں ہے کہ احتجاج کرنے ہیں اپنے حرقوں پہ آئیں تو پیپلز پارٹی بڑی کلیر ہے کہ وہ حکومت میں تحریکی انصاف اور پیپلز پارٹی کے رابطوں کا جو معاملہ ہے وہ ضرور سکتا ہے مگر پیپلز پارٹی بھارہ حکومت کے حکومت کے ساتھ بھی مددگار رہے گی انہی کو ہلپ کریں گی کہ وہ اپنا وزیر آزم بنائیں وہ کہ گورمنٹ رانگز میں نہ بیٹھیں تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ یہ رابطے جو ہیں یہ دیو آئی سے اور این پی اور دیگر جماعتوں سے ہونے کے ان کے چانسز اور ان کا ناتھ ضرور ہیں